اسلام ناظرین جائے سے پروڈکشن کے پیٹ فارم سے میں ہوں شاکر عباسی ناظرین جائے سے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے وزیر اللہ پنجاب کے لیے دو متنازع شخصیات کے نام لیے گئے دوسری طرف 35 حقین قومی سمبلی کے استیفے اس وقت منظور کیے گئے جب عمران خان نے یہ دیا گیا تھا کہ وہ قومی سمبلی میں واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ساکر وقت موجود ہیں جو قومی سمبلی کو قبر کرتے ہیں اس کے علاوہ ملک کی سیاست پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں ساکر وقت یہ بتائیں کہ ابھی جو ایک موو ہے آپ کے سامنے ایک وزیر اللہ پنجاب کے دو نام اور وہ سی طرف قومی سمبلی کے جو دو 35 حقین میں منظور کیے گئے کیا حکومت کی حکمت حملی کیا لگ رہی ہے آپ کو شاکر صاحب دو نام آئے ہیں وزیر اللہ پنجاب کے لیے حکومت کی طرف سے آپ خود بتائیں یا آپ کسی بھی نیوٹرل بندے سے پوچھ لیں کہ کیا وہ ان ناموں سے اتفاق کرتا ہے دیکھیں ایک نام ہے آہد کیمہ صاحب کا اگر آپ نے کسی گیوروکریٹ کو ہی نگران وزیر اللہ لگانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہیں وہ احمد نواز شخیرہ صاحب کو لگا لیں احمد نواز شخیرہ جو ہیں مطلب ایک زبردس افسر ہیں گریڈ باعث کے اس وقت وہ افسر ہیں اور اکتیس کو ریٹائرمنٹ ان کی ہونے جا رہی ہے لیکن وہ وزیر اللہ پنجاب لگ سکتے ہیں اگر وہ قبل اس وقت ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا جو نام دیا ہے وہ دیا ہے محسن نکوی صاحب کا محسن نکوی صاحب کو بھی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ ایک ریجیم چینج ہو رہا تھا جب عمران ہاں کی حکومت حیث پر تپل کیا جا رہا تھا تو محسن نکوی صاحب جو ہیں وہ پیچ پیچ سے محسن نکوی صاحب محسن نکوی صاحب ایک میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں ان کا بلک بھی کام نہیں ہے کہ وہ حکومتیں بنائیں اور حکومتیں بنائیں یہ پہلے جنگ گروپ کیا کرتا تھا میں اکھلا پہ نکوی کے نظر میں یہ نام ہو گئے ہیں لیکن محسن نکوی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ کافی ان ہیں ملکی سیاست میں چودریوں کے رشدار سمجھ جاتے ہیں سرداری صاحب کو اپنا ڈیڈی گروہ مانتے ہیں شباہ شریف کو پارٹن مانتے ہیں مولانا فضل عمان کی گروپ میں سعودی امبیسیس کے ساتھ دریکنم کی تعلقات ہیں ایرانیوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں تو ایک بڑے اچھے منجوے کھلا رہی ہیں دوسرے طرف ساکر آپ کے علم میں ایک پینجز دیکھئے اس طرف منظور کیا گیا جب خان نے گالکہ ہم اسمجیو میں آ رہے ہیں حکومتی سٹریٹیجی اچھی ہے یا وہ بکلا گئی ہے دیکھیں کل سے پہلے یہ حکومت ہے یہ پورا زور لگا رہی تھی کہ عمران خان کو قوم اسمبلی میں واپس آنا چاہیے عمران خان کو واپس آنا چاہیے اس کے بعد جب پی ٹی اے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے صیفے قبول کرو تو یہ صیفے قبول نہیں کر رہے تھے پہلے گیاران لوگوں کو چن کے صیفے قبول کیے گئے کہ وہ حل کے چنے کے جہاں سے ہی پی ٹی اے سمجھتی تھی کہ ہماری پوزیشن مضبوط ہے اور ہم یہاں سے جیتے ہیں لیکن عمران خان نے ایسا سرپرائز کی ہے وہ تمام ملکوں سے خود ہی الیکشنل کھڑے ہو گئے اور پی ٹی اے کو شکر قصانہ کرنا پڑا اب انہوں نے جو پی ٹی سٹریفے وہ منظور کی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے جو فرنٹ فٹ کے جو لوگ ہیں ٹھیک ہے پرس ٹیر کی جو لیڈرشیب ہے تمام کا سیزہ جو ہم مضبوط کرنی ہیں کیونکہ عمران خان نے کل ہی کہا تھا کہ ہم قومی سمجھ میں واپس آ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کے جو چناؤ ہونا ہے جو اس کی ساری تکروری ہونی ہے ہم اس سارے عمل میں جو ہے وہ حصہ لیں گے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو اس روپرائز ان کے لوٹے بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے بیس ہم ان سے مقابلے میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ قومی سمجھ میں لانچ کریں گے تاکہ وہ جو ہیں وہ قلیت میں مدد جائیں اور جو حقیقی پی ٹی آئی ہے اس کی ایک سریعت ہو اور جو اپنا اپوزیشن لیڈر لے کے ہیں اور تمام جو سارا جو عمل ہے جو اگلے عام نتحابات کے لیے جو راہ ہموار ہونی ہے جو سارا ایک پواسس ہے اس کے اندر جو ان کے لوگ ہیں وہ شامل ہوں خان صاحب اس سٹریٹیجی کو سمجھ نہیں آئی پہلے کہا تھے میں سمجھوں میں نہیں جاؤں گا اگر میں جاؤں تو اس رجیم چینج کی تقید کروں گا اب وہ ان کے نئے اندیا دیا تک جائیں گے تاکہ وہ شبابات اور ناجہ ریاض مل کریں گے آپ سسٹر کہجئے یہ اس وقت صحیح بات تھی آپ یوں ٹر لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران ہان ہے اللہ ان کے لیے تمام جو چیزیں وہ ٹھیک کرتا جا رہا ہے پہلے عمران ہان یہاں سے سمجھ سے نکل گیا سب کو لگا کہ بہت غلط ہو گیا پی ٹی اے نے استیفے دیئے تمام لوگوں نے کہا کہ جو پی ٹی اے کی جو استیفے ہیں ٹھیک ہے یہ مطلب منظور ہونے چاہیے حکومت ان کے استیفے منظور نہیں کر رہی تھی ٹھیک ہے جو ان میں نے گیرانسی سے منظور کی ہے وہ انہیں گلے پڑھ گئے آج بھی جو پی ٹی سے استیفے منظور کی ہیں یہ بھی آپ دیکھیں نا وقت آنے پر یہ بھی اس حکومت گلے پڑھ جائیں گے کیونکہ دیکھیں پنجاب اور جو حیبر پوزنا کی سمجھیاں ہیں وہ ٹوڑ گئی ہیں وہ ارلی الیکشن ہوگے جب آپ قومی سمجھی میں رہیں گے آپ یہ حکومت اپنی برقران رکھیں گے وفاق میں اور اگر سبائی سمجھیوں کے الیکشن ہو رہے ہوں گے تو حکومت کو سخت ڈیفیٹ کا شہر کا سامنا کرنا پڑے گا سبائی سمجھیاں ہم کے اندر بہتر یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی وقت میں الیکشن ہو حکومت بھی جو ہے اسمبلی تحلیل نہیں چاہیے لیکن جب ملک کے اندر اس طرح کی سیچویشن ہو ایکانومی کی بری صورتحال ہو ملک جو ہے ہر بچہ بچہ کہہ رہا ہے ملک ڈیفارٹ کرنے جا رہا ہے جو باہر کا انویسٹر ہے اس کا ہمارے ملک کی اوپر یقین ہی نہیں ہے کیونکہ وہ حکومت ہے جس طرح وہ آئی ہے اور جس طرح وہ آئی ہے اور جس طرح وہ آئی ہے ایک ملک میں بڑی تحریف چیار رہی ہے ٹھیک ہے تو جو انویسٹر ہے یا جو باہر کی ممالک ہیں وہ پاکستان میں ٹرسٹ نہیں کرتے اس لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں جو ارلی الیکشن میں وہ کروا جائیں تاکہ اس ملک کی جو کنڈیشن ہے مجیشت کی وہ بہتر ہے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انویسٹر آپ پر یقین نہیں کرے تو سمجھے ہی بتائیں جب تین مینہ کی نگران سیٹپ آئے گا ان پر یقین نہیں کرے گا ان پر یقین نہیں کرے گا دوسروں نے انویسٹر تو نہیں کرتے آپ کی ایک ایک کاریکٹر موسک کرے گی دیکھیں جو نگران سیٹپ ہے وہ ایک پوزس ہے ایک آئینی پوزس ہے باہر کی دنیا بھی اس بار کو سمجھ سکتی ہے کہ یہاں پر اس اتنے دنوں کے پاس الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس ملک کی پوزیشن ہے اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا رول پلے کرے گی یہ ابھی آپ نے آرچہ چیز کو دیکھا نہیں ہے وہ سعودی عرب کے دورے پر گئے ہیں وہ یو اے کے دورے پر گئے ہیں تو وہ اصلاح اپنے جو دفاعی معاملات چاہتے ہیں تو بات نہیں کر رہے تھے وہ جو ملک کی جو معاشر حالت ہے اس کے اوپر بھی وہ بات کر رہے ہیں آپ کنونس ہو گئے ہیں کہ ساکر صاحب کے پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور سمجھے اور سستیفے بھی جو ہیں وہ منظور کیا کہ پی ٹی آئی کے لیے بلکل صحیح ہوں گے اور دوسری طرف پنجاب کے عزیالہ کے نام پر آپ نے سنا ہوگا کہ سٹرٹیجی جو خان نے نام دیئے ملان خان نے وہ صحیح تھے اور پی ٹی آئی نے جو دنازر نام دیئے اور ان کے ساتھ کئی نقین لیبل جڑا ہوا ہے اس ویڈیو کے والے سے میں فیڈ بیکلاس دنے جگہ مخیار رکھے گا اللہ حافظ